بسم اللہ الرحمن الرحیم بس بولنیس میٹ تھا جو کہ میرے بجر کی گلتی سے آ گیا ہیر دیکھیں بہت ہی مدے کا ایسی ایک ریسپی میں آکھوں میں مندی کی چٹنی کی ریسپی دے رہی ہوں مسالے کی ریسپی دے رہی ہوں اور مندی کی فل ریسپی میٹ میں نے لیا تھا ونہیں ہاف کیجی اور کے ساتھ یہ چھ ساتھ تیز پتے تھے دو ڈرائیڈ لیمن تھے خوش دنیا تھا زیرہ تھا سومس تھی دارچینی تھی یہ سارے مسالے میں نے اوپر لکھے ہوئے ہیں لونگ ہیں سبز لائچی ہے اور اس کے علاوہ ان سب کو میں نے درائی روست کر کے ایک سائٹ پر رکھ لیا اب ہم نے ایک برطل لے لینا ہے بڑی بڑی بوٹی ہیں دیکھیں مندی کی طرح بٹ میرے بچر کی گلتی سے بون لیس نہیں ہے بون لیس ہے بون کے ساتھ نہیں ہے تو یہ جی بڑی لائچی بھی اس میں شامل ہے لونگ بھی ہیں کالی مرچیں بھی ہیں اچھا جی دوبارہ سے میں نے لکھ دیا ادھر مسالہ تاکہ کوئی کنفیوزن نہ رہے یہ بیسک مسالے ہیں ٹھیک ہے جی یہ مسالے آپ ڈالو گے تو آپ کی بندی بہت زبردست بنیں گی اس کے علاوہ آپ جو بھی مرضی ہے ایڈ کرنے پھر وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن یہ بیسک مسالے ہیں ان میں ڈرائی روست کرنے سے پہلے میں نے سائٹ پر کر لیے تھے تھوڑے سے بیلیف اور سارے مسالوں کو مکس کر کے ایک مٹھی بھر کے میں نے اس میں ڈال دیا یہ کیرنگ دو بڑے چمچ بھر کے ایک لیمن اس سائٹ پر کر دیا اور دارچینی سٹیک اس میں ڈال دی آپ ایک پیاز لیا ہے ایک لیسن لیا تھا ایک چمچ پیساوہ میں نے لیا آپ کے پاس نہیں ہے پیساوہ بہتر ہے کہ آپ سابود ڈالیں اور اس کے جو ہے نا ٹکر میں ڈال کے میں اس کو ویٹ دے لیا تھا کوئک بنا لیں تو آپ کی مرضی ہے آپ ہانڈی میں بنانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے جو مسالے میں نے ڈرائی روست کیے تھے ان کو میں نے گرینڈ کر لیا اور اس میں میں نے ہاف ٹی سپون حلدی ڈال لیا اور صورت میں چاپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور یہ مندی ہماری مسالہ پانچ کلو مندی کے لیے کافی ہے ایک اور پیاز میں نے سائٹ پر چاپ کر لیا یہنی جو بنی تھی اس کو میں نے یہنی آپ نے اتنی ہی ڈالنی ہے جتنے آپ چاول بنا رہے ہیں اس حساب سے اس سے تھوڑی سی کم چاولوں کے پانی جتنا ہم ڈبل ڈالتے ہیں اس سے ہم نے پانی کم ہی رکھنا ہے اچھا جی میرے پاس نارنجی کلر نہیں تھا تو میں نے یلو زردار کلر اور ریڈ کو تھوڑا مکس کر کے یہ نارنجی بنا لیا تھوڑا سا مندی مسالہ میں نے اس میں ایڈ کی ہے اور میٹ جو ہمارا گل چکا ہے وہ میں نے ایک مرتد میں رکھ لیا مسالے اس میں سے چاند کے نکال دیئے ہیں وہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں ایک پیاز میں نے چاپ کر لیا ہے اور کچھ کھڑے مسالے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جو میں نے بھی کلر ریڈی کیا تھا اس کو برش کے ساتھ یا ایک ایک بوٹی کو اٹھا کے کلر میں ڈیپ کرتے جائے اور رکھتے جائے سارا مسالہ بھی لگ جائے گا کلر بھی ہر طرف سے ایکولی لگ جائے گا یہ دیکھیں جی یہ ہم نے تقریباً مسالہ لگا گیا بیسٹ ہے کہ ٹو آر کے لیے لازمی رکھیں ٹھیک ہے اچھا جاول ہمارے بگیوں میں ہیں یہ ہمارے کھڑے مسالے ہیں اور یہ پیاز ہے کھڑے مسالوں میں تھوڑے سے گرم مسالے ہیں جو پہلے میں نے رکھے تھے اسی میں سے میں نے سائٹ پہ کی تھی اور اس میں میں نے جواتری ایڈ کر لی پہلے والوں میں میں نے ایڈ نہیں کی تھی ایک لیمون توڑ کے کر لیا اس میں دارچینی کی سٹیک ہے لونگ ہے اور جواتری کی ایک پھول تھا اور پھر ان کو تھوڑے سے آئل میں کڑکڑا لیں اور اس کے بعد میں نے پیاز چوپ کیا ہوا تھا وہ ڈالا پیاز کو ہم نے ٹرانسپیرنٹ لی رہنے نے براؤن نہیں کرنا اور اس میں میں نے پھر ایٹ کر دی سبز مرچی اور اس کے بعد چاول ان کو تھوڑا سا سٹر کیا اور اس کے بعد جو ہم نے بگو کہ ریگولر باسمتی چاول ہے ون کے جی چاول میں نے یوز کیے تھے ون اینڈ ہاف کے جی جو میڈ تھا تو اس میں جو ہے چاول ہم نے ڈالے تھوڑا سا ان کو فرائی کیا اور اس کے بعد وہی یہنی جو ہماری پہلے بچی پڑی تھی میٹ میں سے ہم نے سائٹ پہ کی تھی وہ یہنی ہم نے ڈال دینی ہے اور فل فلیم پہ اس کو ہم نے کک کرنا ہے ڈکن میں نے لگا دیا ہے اور دوسری سائٹ پہ پین میں میں نے شیلو فرائی کرنا چاہے آپ کی مرضی ہے میں نے ان کو شیلو فرائی کر لیے اچھا مندی کی میں یہ رسپی کامن جو مطلب ہر بندہ بنا سکتا ہے اس کے لیے دے رہی ہوں مسالے بھی میں نے اسی ساتھ سے ڈالے ہیں لیکن پرفیکٹ مسالے ہیں کوئی ایکسٹرا اور اس کے لیے آپ کو مسالے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی اوون کی ضرورت نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس طرح آپ کس کو دیکھیں میں نے آئل بھی زیادہ نہیں ڈالا ہلکا سا آئل ڈال کے تو آپ اس کو سائٹوں سے تھوڑا ریڈ کر لیں ٹھیک ہے جی دیکھیں پانی ہمارا آلموسٹ ڈرائی ہو چکا ہے اگر سمجھیں کہ پانی زیادہ ہے چاول میں اس ٹائم پر تو آپ ایک چلنی یہ اسی چمچ کو تھوڑا سا ڈیپ کر کے بیچ میں رکھیں اور اوپر سے کپ کے ساتھ پانی نکال لیں ٹھیک ہے جی چاولوں کا بالکل ہمارا یہ سیٹنگ ریڈی ہے اب ہم نے ان کو بنایا ہے بیڈ اور میٹ اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور جو پہلے میں نے وہ مسالہ گھولا تھا اس میں تھوڑا سا میں نے سافران ایڈ کر دیا تھا وہ سٹارٹ میں میں نے دکھایا تھا جو قوانٹیٹی بتائی ہے وہ لازمی اتنی ہی ڈالیں تو بہت اچھی خوشبو اور ٹیسٹ آئے گا پھر آپ کو سافران کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جی میں نے سافران ڈالا تھا اسی میں اور اس کو اوپر جیسے ہم بریانی میں اوپر تھوڑا سا چڑک دیتے ہیں اسی طرح ڈال دیا وہی پانی جس میں میں نے بوٹیوں کو کلر اور مسالہ لگا تھا اب تھوڑا سا مندی مسالہ جو پسا وہ میرے پاس پڑا تھا وہ میں نے اوپر چڑک دیا اور اس کے بعد میں نے لگا دیا دم میں نے پہلے ایک دفعہ دم لگا دیا میں بھول گئے کہ میں نے مسالہ چڑک دیا دوبارہ سے میں نے کھول کے میں نے کہا چلو جی مسالہ تو لازمی ڈالنے کیونکہ ابھی ٹائم مطلب سٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا باندی کیا تھا تو یاد آگیا دوسری طرف یہ نٹس آپ کی اپنی چوائس ہے آپ کے پاس ہیں تو ڈالیں نہیں تو کوئی مسالہ نہیں ہے بیسیک جو مندی ہے اس کے اوپر نٹس نہیں ہوتے کاجو گھر ہوتے ہیں لیکن اتنا بادام اور کشمی شیطنی نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کی اپنے ٹشن ہے آپ افورڈ کر سکتے ہو تو ڈال لو میرے پاس تھوڑے سے بادام تھے میں نے ان کو بگو دیا وہ تھا چلکا اتارا اور ان کو روست کیا یہ جب روست ہوئیں گے تو خود دی دو دو پیس میں ہو جائیں گے کشٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اب اس کو دو دو پیس میں کریں ٹھیک ہے جی ان کو سائٹ پی کیا اور دیکھیں بہت کام آئل میں کر رہی ہوں میں زیادہ آئل میں ہی یوز کر رہی ہوں بجت کے پوائنٹ آفیو سے بھی اور ہیلٹ کے بھی دونوں سے اس میں یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا لو فلیم پہ لیکن یہ ہو جاتا ہے کوئی پرابلم نہیں دیکھیں ہماری کشمش بھی فرائی ہوگی یہ ہماری چٹنی کے مثالیں ہیں ٹماتر ہے سبز مرچیں ہیں گارلک ہے لیمن جوس ہے دنیا کے پتیاں ہیں اور نمک ہے نمک میں ریڈ راک سالٹ یوز کر رہی ہوں کوئی یہ نہیں سمجھے کہ کالا نمک ہے اچھا جن سب کو ہم نے چوپر میں ڈالا اور گرائنٹ کر لی اور ہماری مندی کی چٹنی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی بہت مزے کی یقین کریں مندی کے ساتھ ایک بالکل ڈیفرنٹ فلیور آئے گا اور ایک اپنی مطلب اس کی ہے ایک جینا ٹیسٹ ہے میں اب اس کا ایکسپلین نہیں کر پا رہی بہت ہی مزے کی اور اتنی مطلب ایزی چٹنی ہے سوس ہے کہ کامن سی چیزیں ہیں لیکن بہت مزے کی بنی ہیں اور جو بھی کھائے گا آپ کی تعریف کریں اور جب ایک دفعہ بنا لیں گے تو یقین کریں کہ آپ کے گھر والے روز روز فرمائش کریں گے کہ اب ہمیں مندی بنا کے دو لیں جی ہماری مندی ریڈی میں تقریباً 20 منٹ اسے دم لگایا تھا اور پہلے جب ہم نے پانی ڈرائے کیا تھا تو اتنا ہم نے چاولوں میں کنی رکھنی ہے کہ مطلب ہمارے چاول 80% تک ریڈی ہوں اور اس کے بعد پھر ہم نے دم میں کرنا ہے لیں جی کیسے کھلے کھلے ہمارے چاول بنے ہیں بہت مزے کی بنی تھی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اید آ رہی ہے میری ویڈیو ہی سے پہلے آگی چونکہ ابھی میں گریس میں نہیں ہوں گاؤں میں ہوں تو اگر اپلوڈ ہو گئی تو آ جائے گی تو لیں جی سرف کریں اوپر سے میں نے میٹ اتار لیا تھا اسی طرح یہ ٹوڈیشنلی سرف کی جاتی ہے اور یہ سافران کا کلر ہے اور تھوڑا سا کلر جو ہم نے دوسرا تھا بیچ میں وہ اتنی مزے کی خوشبو تھی اور میٹو ہم نے اوپر اس کے سیٹ کر دینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے چھڑکاؤ کرنا ہے جو ہے نرس کا ٹھیک ہے جی اس طرح آپ اپنے پلیٹر کو سیٹ کریں اور اپنی فیملی سے داد لیں ایڈ کی جو ہے دعوت میں بنائیں گے ریسپی کوئی مشکل نہیں ہے پہلے سے آدھا کام کر کے رکھ سکتے ہیں میٹ کو گلا کے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں باقی صرف رائس کا کام رہ جاتا ہے کوئی اتنا لمبا چوڑا بھی پروسیجر نہیں ہے صرف مسالوں کا تھوڑا سا بیلنس لگا رکھنا ہے اور جو مسالیں میں نے آپ کو یہاں پر بتائیں جو لکھے ہوئے آئیں ہیں آلموسٹ فائیو کیجی مندی کے لیے ہیں آئی ہوپ آپ کو میری یہ بہت ہی ڈیلیشیس قسم کی ریسپی پسندہ یوی دعاوں میں یاد رکھی گا سب کو اید مبرک پھر ملیں گے اللہ حافظ